یہ جو پوائنٹ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج میں ایک اہم موضوع کے اوپر شروع میں گفتگو کروں گا لنک پبلی کرنے سے پہلے یہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج سے کوئی تقریباً کئی سو سال پہلے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے ایک صاحب انڈیا میں انڈیا کا علاقہ ہے جونپور پیدا ہوئے اور ان کا جو نام ہے وہ سید محمد جونپوری تھا اور انہوں نے ابتداعاً تصوف کے راستے سے اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب اپنا حلقہ بنا لیا یہ وہ زمانہ تھا کہ اس دور میں انڈیا پاکستان یہ جو برلے صغیر کا علاقہ پاکستان تو موجود نہیں تھا برلے صغیر کے علاقے میں حلقہ بنتا ہی تھا تصوف کے نام پر صوفیہ ہی کا حلقہ ہوا کرتے تھے مدارس نہیں تھی تھے اور مساجد اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھی تو خانقہ ہے تھی تو انہوں نے تصوف کے راستے سے اپنا حلقہ بنایا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پہنچے اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو ان کے جو ماننے والے ہیں وہ مہدوی کہلاتے ہیں اور ہیدرباد میں بڑی تعداد میں موجود ہیں اس کے علاوہ بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں ان کی تقریباً تعداد اس وقت پندرہ سے بیس لاکھ کے قریب ہے مہدویوں کی اور یہ اچھے خاصے انفلیونشل بھی ہوتے ہیں ظاہرے کے جب ایک چھوٹا گروپ ہوتا ہے اور وہ گروپ ایک خاص مقصد کے لیے کئی سو سال سے لگا ہوا ہے تو اس گروپ کی جو سٹرنٹھ ہے انٹرنل وہ بڑھ جاتی ہے خصوصاً دنیاوی اعتبار سے تو یہ جو صاحب ہیں ان کے جو عقائد ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا چلو بھئی بات ختم ہو گئی کچھ لوگوں نے مانا کچھ لوگوں نے نہیں مانا انہوں نے جو عقائد اپنے اختیار کیے وہ خالصتاً کفری عقائد ہیں اور جس کی بنیاد پر ان کی تکفیر کی گئی آج جو میرے ساتھ ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے آمیر اکبر صاحب یہ خود سابق مہدوی ہیں اور باقائدہ جس خاندان سے یہ آتے ہیں انس کا ایک بڑا انفلونس رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی یہ میرے پاس یہاں امریکہ میں رہتے ہیں میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنا تعروف کرایا اور اس فرقے کے بارے میں بتایا اس فرقے کے بارے میں مجھے یعنی زیادہ بہت گہرائی کے ساتھ علم نہیں تھا تو انہوں نے جب وہ کتابیں دکھائیں اوریجنل اس کے پی ڈی ایف وغیرہ بھیجے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کے اس طرح کے کفری عقائد ہیں تو بہرحال میں نے ان کو آج دعوت دی ہے ہم شروع کے کوئی دس پندہ منٹ ان سے سنیں گے اور میں بھی انشاءاللہ ان سے کوئی سوال کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس فرقے کے تعلق سے نہ سنا ہو بات بالکل ٹھیک ہے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھر پھر ہم کیوں بتا رہے ہیں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے چونکہ آپ نے نہ سنا ہو لیکن مہدویوں نے جو مہدویوں کے نوجوان ہیں ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس راستے پر ہیں میں مسلکوں کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں لیکن کفر کے خلاف بات کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے تو اگر ہم کسی فرقے کو کافر سمجھتے ہیں کسی طریقے کار کو کفر سمجھتے ہیں تو پھر اس کفر کے اوپر گفتگو ہوگی جس طریقے سے ہم قادیانیوں کے خلاف بھی کبھی کبھی بات کرتے ہیں ہم عیسائیوں کے خلاف بات کرتے ہیں ہندویزم پر بات ہوتی ہے بدیزم پر بات ہوتی ہے تو پھر مہدویزم پر بھی بات ہوگی تو میرے ساتھ اس وقت بیک اسٹیج پر ہے میں اسٹیج پر لے رہا ہوں جناب عامل اکبر صاحب السلام علیکم و برکاتہ مفتی صاحب جزاک اللہ خیر آپ سب آپ کے ٹوٹل ویوز کو بھی میرے طرف سے بہت بہت سلام جزاک اللہ خیر آپ اتنا اہم وقت دیئے ہم کو ماشاءاللہ اچھا عامل اکبر صاحب تھوڑا سا آپ اپنا تعروف کرائیں اور آپ کا جو تعلق اس مہدبی فرقے سے رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصن بتائیے گا میرا نام عامل اکبر ہے میں حیدرباد میں رہتا تھا پچھلے تین سال ہوئے امریکہ آ کر میں خود سید محمد جونکوری صاحب کی آل میں سے ہوں ان کی ڈسیننٹ ہوں ہمارے ماں باپ دادا نانا وغیرہ سب مہدبی تھے الحمدللہ اللہ فضل کرم سے ہم کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے پردادا سید محمد جونکوری صاحب کی جو دعوے تھے اس کو ہم نے جانچا پرخا سمجھا علماء سے رابطہ کیا پڑے اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھولی ہم کو حمد دی اور اس دعوے کو ہم نے رد کیا کیونکہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے مہدی کو تو بھی آنا ہے سید محمد جونکوری صاحب کا مہدی ہونا پوری there is no گنجائش تو الحمدللہ یہ چیز کو ہم نے رد کیا ماشاءاللہ اچھا یعنی کیا وجہ رہی کوئی واقعہ ایسا رہا کہ جس نے آپ کی آنکھ کھولی ہو اور آپ کو یہ اندازہ ہوا ہو کہ بھئی اگرچہ میں مہدوی فرقے سے آتا ہوں اور ان کی آل میں سہوں کہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا لیکن وہ غلط راستے پر تھے وہ کیا واقعہ ہوا دیکھئے مفتی صاحب اور آپ کی سبیورز ہماری محبت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ہم ایک مسلمان ہیں ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گے راستے پر چلنا ہے چاہے وہ ہمارے باپ ہو یا پردادہ ہو یا دادہ ہو اگر انہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو اس کو ہم پرکنا ضروری ہے اور اس کو ہم نے پرکا ہے الحمدللہ اور اس اس ریسرچ کے بنا پر اس کو رد کیا یہ فرقے سے ہم اپنے آپ کو دور اسی لیے کرنا اسی لیے ہم نے ضروری سمجھا کیونکہ اس فرقے کے ایسے اخائد ہیں جو بالکل دین سے باہر کر دینے والے اخائد ہیں اور ہم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ایک دن ہو سکتا وہ نیکسٹ پل ہو یا کب ہو بس ہم کو اپنی تیاری کرنا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی ایک ایسے فتنے کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کیسے جوڑ سکتے جو فتنے کے اخائد اتنے زیادہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں تو ہم کو یہ چیز اپنے آپ کو کلیر کرنا بہت ضروری سمجھا ٹھیک ماشاءاللہ اچھا یہ میرا سید جو ٹائٹل ہے وہ کس کا ہے میرا میرا سید محمد جونکوری صاحب کو میرا صاحب بھی بولتے ہیں بچ تو میں ایک اختباس پڑھ کر سنانا چاہوں گا جو ان کی ایک کتاب میں ہے وہ یہ کہتے ہیں میرا سید میر نے فرمایا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کے لیے نظیر ہے حالکہ اس حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے ہر نبی کے لیے نظیر ہے اس کی موجود ہوتا یعنی اس کا مثل ہے اور نبی کا مثل نہیں ہوتا مگر وہی شخص جس کا درجہ اللہ کے پاس مثل نبی کے درجے کے ہو بس جب اس کو نبی کا درجہ حاصل ہوا تو ضرور ہے کہ وہ خلیفہ ہو اپنے زمانے میں اور خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مذہبی کتاب ہیں اس کے نبار سے اب میں چاہوں گا آمیر صاحب کہ تھوڑا صاحب ان کے عقائد پر روشن ڈالے جی بزر اللہ خیر آپ کو ایک چیز آپ سب لوگوں کو ایک چیز میں بتا دینا چاہوں گا کہ سید محمد جون پوری صاحب نے خود کوئی کتاب نہیں ان کے جو اخائد ہیں میں آپ کو بتا دوں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ضرور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا لیکن وہ صرف اور صرف لفظا نازل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ رسول صلی اللہ نے سمجھا سمجھا یہ مانا قرآن کا مانا صرف اور صرف سید محمد جون صاحب کو اجازت دی گئی اس کو بیان کرنے کا یعنی کہ آٹھ سو پچاس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی امت اندھیری میں بھٹک رہی تھی جب انی انڈرسٹین او قرآن تو جب ان کو بیان قرآن کی اجازت ملی تو اس کے بعد انہوں نے قرآن کو اپنی حساب سے جہاں جیسا ٹویک کرنا ہے ٹویک کیا کئی سارے معنی بدلے تو یہ ایک جو مہدوی لوگوں نے کیا ہے دوسری چیز مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل برابر سید محمد جون پوری صاحب کا مرتبہ ہے بلکل برابر اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھاوا ہے کہ سید محمد جون پوری آخری کے نبی ہیں سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو اور تین کو وہ لوگ تحریف کر کے بولتے ہیں کہ آخری کے نبی سید محمد جون پوری تو یہاں میں ایک ایک خاص چاہوں گا وہ یہ کہ لکھا ہے سید محمد جون پوری کے بارے میں کہ حق تعالی کی طرف سے تجلی علوہیت پیدر پہ ایسی ہوئی ہے کہ اگر ان دریاؤں سے ایک قطرہ کسی نبی مرسل یا ولی کامل کو دیا جائے تو تمام عمر اس کو کوئی آگاہی نہ رہے کیا مطلب ہوا یعنی اللہ تعالی نے علوہیت کی تجلی ایسی کر دی سید محمد جون پوری پر کہ اگر وہ تجلی کسی نبی اور رسول پر بھی ہو تو اس تجلی کی معارفت ہوئی نہیں سکتی تو جو علم خدا نے مہدی کو مہدوی کو دیا ہے سید محمد جون پوری کو وہ نہ کسی نبی کو نہ دیا نہ کسی رسول کو دیا تو ان سے بھی افضل ہیں اس سے بڑا کفور اور کیا ہوگا جی جی بلکل ان کے باتیں جو دل میں آئے انہوں نے بیان کی ہیں اور نہ صرف یہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو سید محمد جون پوری صاحب کے دعوے کو نہ خبول کیا وہ کافر ہیں یعنی کہ حرم مکہ اور مدینہ سارے مسلمان نیلی ون تھازن بلین مسلم جو گزرے ہیں اس دن سے آج تک وہ سب کافر ہیں تو یہ ان کے ایسے بڑے اخائد ہیں جو بلکل میرے خیال سے دین کے باہر کرتے ہیں اور اسی لیے ہم نے یہ کیا ہے اور اس چیز سے دور ہٹے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے ایک تنظیب بھی خائم کی اس کا نام توورڈز اسلام ہے ویب سائٹ بھی خائم کی اور اس کے بعد پھر مختلف یوٹیوب ویڈیوز نکالے ہیں ہم نے آپ کے چینل کا نام کیا ہے توورڈز اسلام تو میں تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مہدوی فرقے کے تعلق سے اگر آپ کو دلائل اور ان کے بارے میں معلومات چاہیے تو تو اگر آپ آمیر اکبر یہ ڈالیں گے تو وہ چینل آ جائے گا انشاءاللہ مفتی صاحب ہم نے یہ ویبسائٹ بھی بنائی ہے جس کا نام بھی ہم لوگوں نے بڑے سون سمجھ کر ہمارے مہدوی بھائیوں کو ایک سوال کرتے ہوئے پوچھا www.ismehedewiyetrealislam.com تو ہم ہمارے قوم کے لوگوں کو ہمارے کزنز کو ہمارے رشتہ داروں کو ایک پیار سے ہم پوچھ رہے کہ کیا واقع میں مہدویت اسلام کا حصہ ہے آپ ہی جواب دیجئے آپ ہی دلائل دیکھے آپ ہی کتابیں دیکھے آپ ہی احادیث دیکھے دنیا بھر کے پورے مکمل علماء یعنی کہ پورے آئیمہ چاروں آئیمہ سے ہم نے فتوے لائے ہیں اور ہماری فارم کو مسلسل ہم نے بتایا ہے کہ سید محمد جون پوری صاحب مہدی نہیں ہوتے مہدی کو تو ابھی آنا ہے اس حقل میں بہت سارے لوگ ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ مہدویت کو چھوڑ رہے ہیں ایک مکمل یہ انٹرنل ریولیوشن بن چکڑا ہے کیونکہ ہم خود اس فرقے کے تھے ہمارے لوگوں سے درد ہے دلائل کے ذریعے سے ان کو سمجھانا ہمارا فرض ہے اور ہم الحمدلللہ سمجھا رہے ہیں یہ ہمارا ایک constitution رائٹ ہے اور ہماری ریلیجز ڈیوٹی بھی ہے میں آخر میں ایک اقتباس اور پڑھ کر سنانا چاہوں گا تاکہ جو مہدوی فرقے کے جو گمراہ کو نقائد ہیں اس سے ہمارے جو ناظرین ہیں کچھ واقفیت حاصل کریں ان کی کتاب ایک اقتباس ہے اور یہ اقتباس مطالعہ مہدویت سے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو انہوں نے ریفرنس دیا ہے سفر نمبر 246 کا کہتے ہیں کہ حضرت مہدی نے فرمایا اولین و آخرین روحیں آزر کی گئی تھی اور حق تعالیٰ کی طرف سے مجھے فرمان ہوا کہ سید محمد ان تمام ارواح کی پیشوائی یعنی سرداری قبول کر تو بھئی اولین و آخرین میں امیعی علیہ السلام بھی ہیں تمام ارواح کی سرداری ان کو دی گئی ہے سید محمد جونپوری کو یہ ان کا عقیدہ تو ان کے تعلق سے جو محتبر ادارے ہیں دنیا بھر کے انہوں نے فتوہ دیا ہے میں تمام مہدوی نوجوانوں کو اس پلیٹفارم سے یہی پیغام دینا چاہوں گا زندگی میں ایک انسان کے پاس سب سے اہم چیز اور محتبر چیز ہے سب سے زیادہ ایمان ہے اگر وہ ایمان ہی ہمارے بھائی آمیر بتایا کہ بھائی دنیا سے ایک نہ ایک دن ہر ایک کو جانا ہے کس دن جانا ہے کچھ پتا نہیں ہے تمہیں تمام مہدویوں کو بڑے ہوں بڑے ہوں عورتیں ہوں مرد ہوں ان سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے ان عقائد کے اوپر غور کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آنے والا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا لائیہ ہوا قرآن محفوظ ہے اور جو شخص بھی پھر ان دو چیزوں کے علاوہ ہٹ کر کوئی دعوی کرے گا وہ دعوی ہرگز مسلمانوں کا دعوی نہیں ہوگا وہ کفار کا دعوی ہو سکتا ہے یہ جو گفتگو مہدویت کی چل لئی ہے اسی زمن میں میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا یہ تو رہا انڈیا کا مسئلہ اور انڈیا کے اس مہدوی فرقے کچھ باقاعدہ ویڈیوز بنا کر یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ محمد بن قاسم ہی مہدی معود ہیں اور جو شخص مہدی معود کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر آئے گا وغیرہ 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 اور انہوں نے تمام مسلمانوں کی تکفیر کر دی اور یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے جن مسلمانوں تک ہماری بات پہنچ گئی وہ تقریبا وہ کروڑوں میں ہیں تو اگر وہ رد کر رہے ہیں آج تو ہم پندرہ بیس لوگ ہیں اس کے ساتھ محمد قاسم کے ساتھ تو وہ جو کروڑوں لوگ ہیں جن تک بات پہنچ گئی ہیں وہ سارے کافر ہیں تو یہ جو فتنے اس وقت چلے ہیں اچھا اس آدمی کی ویڈیوز کئی مرتبہ سامنا دیکھی میں نے محمد بن قاسم کا چیلہ ہے کوئی تو وہ کیا کرتا ہے کہ بڑے علماء کی تکفیر کرتا ہے کبھی مفت تقی عثمانی کی تکفیر کر دی کبھی مولانا تاریخ جمیل کی تکفیر کر دی تو اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا کوئی آر تھمنی لگائیں گے مولانا تاریخ جمیل ہوگا کافر تو اب بندہ سوچے گا کہ کیا کہ دیا انہوں نے وہ کھولے گا یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے سینسیشن پیدا کرنا تاکہ زیادہ زیادہ ویوز ہوں اور یہ باطل پیغام دور تک پہنچے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں یعنی کچھ زادہ زرخیزی ہے فتنوں کو لے کر یعنی اگر کوئی فتنہ پروان چڑھے گا برلے سغیر میں تو وہ پاکستان کے ان علاقوں سے چڑھے گا اس کے بعد مہدی کون ہے مہدی معود رسول اکرم نے تفصیل سے ان کی صفات بیان کر دی ہیں مکہ میں ظاہر ہوں کہ اللہ سبحان و تعالی ایک ہی رات میں ان کو تیار کرے گا مہدی محمد ہے تو مہدی کو خود اپنے مہدی ہونے کا پتہ نہیں چلے گا کہ میں مہدی ہوں اور جب لوگ ان کو پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہیں اور ان سے کہیں گے کہ آپ بیعت قبول کریں تو وہ بیعت لینے سے انکار کر دیں گے مکہ میں ہوں گے وہاں سے مدینہ چلے جائیں گے لوگ مجھے تنگ نہ کریں پھر مدینہ میں لوگ پیچھے پہنچیں وہاں سے واپس مکہ آئیں گے لوگ ان کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور پھر ظاہر ایک قید ان کے اوپر اظہار کرے گا کہ تم مہدی ہو اور وہ بیعت قبول کریں گے تو بتائیے کہ جنجل لوگوں نے مہدی ہونے دعویٰ کیا ہے وہ چاہیے خواب دیکھنے والا ہو ساری اور اس کے بعد پھر مہدی کے دور میں حضرت عیسی علیہ السلام کو نازل ہونا ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی موجودگی میں مہدی کا انتقال ہو جانا ہے تو اگر سید محمد جونپوری مر چکے ہیں تو عیسی علیہ السلام کیدھر ہے اسی طریقے سے یہ جو موجودہ شخص ہے جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ پاکستان میں کیا کر رہا ہے یہ مکہ اور مدینہ میں کیوں نہیں پھر رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ خود وہ شخص جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا پاکستان میں اس کو آپ شکل سے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ اس کو کچھ سائیکلوجیکل مسئلہ ہے آپ اس کو شکل سے مسلمان بھی نہیں سمجھ سکتے یعنی اگر کوئی دیکھے گا آم آدمی کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے تو وہ لگے گا نہیں کہ مسلمان ہے چونکہ مسلمان کے خاص حلیہ ہوتا ہے وہ حلیہ اس کا نہیں ہے لیکن اس کے جو چیلے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی لمبی داڑیاں ہیں تو بھائی پہلے تم اپنے امام کی داڑی تو رکھوال ہو وہ مہدی کے جو حدایت پر نہ ہو یعنی جو رسول کی کی سنت پر نہ ہو مہدی کیسے ہو سکتا ہے یہ بنیادی چیز ہے باقی اس کا اخلاق و آداب ہے میں نہیں پتا ہم تو ظاہر کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جس نے پاکستان میں یا یہ شخص جس نے انڈیا میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ کبھی بھی مہدی نہیں ہو سکتا چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث اتنی واضح اور اتنی واضح ہیں اور اتنے تواتر کے ساتھ موجود ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کو منپلیٹ کر کے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اگر کوئی کرتا ہے اور کوئی اس کو فالو کرتا ہے تو وہ جاہل ہے اور جہنم کا گھڑا اپنے لئے کھود رہا ہے اور مرنے سے پہلے اگر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو اگر مزید آپ کچھ اضاف کرنا چاہے تو ٹھیک ورنہ انشاءاللہ بھی آپ سے ملقات ہوتی ہے ایک بات ارز کر دینا چاہوں گا مفیس صاحب آپ کو اور میری بات سننے والے ہر مہدری کو اور ہر روحوں کو کہ سید محمد جونپوری صاحب نے خود اپنے مننے سے پہلے ریالیز کیا کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے وے آدیث فٹ نہیں ہوتے اور انہوں نے مرنے سے پہلے سعو کیا انہوں نے من مہدی مہود نیستم میں مہدی مہود نہیں ہوں کر کر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو اگر آپ سید محمد جونپوری صاحب کے چاہنے والے ہیں تو کم سے کم ان کی بات مانیے انہوں نے خود سعو کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث جیسا مفیس صاحب نے بتائے کلیرلی بتائیں کہ وہ کئی سارے ایٹیبیوٹس ہوتے ہیں ہم نے ایک کتاب بھی لکھی ہے ریفیوٹنگ مہدویت یہ کتاب بھی موجود ہے اس میں سارے دلائر موجود ہیں جو آہ احادیث میں ہیں اور ہم نے مہدوی کتابوں کو بھی کھلے طور پر ریفیوٹ کیا یہ کتاب بھی اویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ پہ آپ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر مفتی صاحب میری دعا ہے آپ لوگ سب دعا کیجئے کہ ہم ہمارے خاندان والے اللہ تعالیٰ ان کو توفیر دے کہ وہ سچے دین پہ چلیں جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ کو جیسے سمجھایا تھا اور جیسے صاحبہ نے اس کو سمجھا تھا اسی پر چلنا ہے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم بہت بہت شکریہ تشریف آوری کی کے لیے اور زبادت آپ نے معلومات شیئر کی اور ہمارے ناظرین کے علم اضافہ ہوا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سبھی لوگوں کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے جزاکم اللہ خیرن ٹھیک ہے آمی رکھر صاحبہ شکریہ والسلام علیکم والسلام علیکم السلام علیکم